مجلس جو ہے وہ صرف وہ اپنا حق مانگتے ہیں مجلس اتیاد المسلمین کے جو قومی صدر ہے بیرشتر اسد الدین صاحب کے آپ بیانات سنیے وہ کبھی کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتے لیکن اگر ہمارے مذہب کی حمایت میں بولنا اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم ایک نیک اہزار بار کریں نمشکار آدھاب ویدان سبا چناؤ کا سفر ہم لوگوں کا کئی دنوں سے روا دوا ہے اور اسی زمن میں ہم لوگ کئی سارے علاقے بھی گھوم چکے ہیں پچھلے اپیسوڈز اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ لگاتار ویدان سبا چناؤ کی پلپل کی خبر ساتھی میں جنتا کیا سوچ رہی ہے اور جنتا کا کیا کہنا ہے وہ ساری خبریں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھی میں وہ سارے چہرے وہ ساری شخصیتیں جو کسی طرح کا بدلاؤ یا پھر تبدیلی پیدا کر سکتی ہیں راجیتک میدان میں ان کے بھی خیالات آپ کے سامنے ہم لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سفر کا آج ایک نیا موڑ بہت خاص مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے اور اسی سوال کے ساتھ شروع کروں گا سر کہ ابھی دھولے شہر میں مجلس کا ایجنڈا کیا رہے گا اور کن مدوں پر چنالا جا رہا ہے جیسا کہ ہمارا جو کانسٹریشنگ کی جو مددار سنگ ہے اس میں ترقیاتی کام پچھلے پچاس سالوں میں بلکل نہیں ہو پائے تھے اور شہر کی عوام جو ہے اس کو بہت زیادہ یعنی توقع ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ترقیاتی کام ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ جو شہر میں جاتی بات چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اسی ایجنڈے کو لے کر ہم نکلے تھے پچھلے پاس سالوں میں میں نے اتنے ترقیاتی کام کیے نہ صرف مسلم علاقوں میں بلکہ ہر طبقات کے لوگ جیسے دلید بھائی ہندو بھائی عیسائی سیکھ آدیواسی سبھی لوگوں کے علاقوں میں میں نے کام کیے اور کام کی نزبت پر الحمدللہ اس شہر سے جاتی بات کو ختم کرنے کی ہم نے پورے کوشش کیے جے سر ہم لوگوں نے جب یہاں پر پبلک ریویف کیا تھا تو کافی سارے لوگوں کے زبان پر آپ کے کام کا چرچت ہوتا ہے اب اس میں ایک بہت ہی مہتوکونٹ سوال جو میرے دیماغ میں آتا ہے عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ راج جمعی جس کی سرکار ہوتی ہے اور کسی تعلقے میں کسی کونسٹوینسی میں کوئی اور ویقتی کسی اور پکشے سے چنگر آتا ہے تو وہاں پر بجٹ کے لیے ایک مس کمیونکیشن ہو جاتا ہے بیچ میں درمیان میں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ راج جمعی جس کی سرکار اگر وہ آپ کے پارٹی سے نہیں ہے تو ان کے پاس سے جو بجٹ ہے وہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا آپ کے لیے یہ مشکلیں پیش آئی ہیں کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تیرہ سو کروڑ کے آس پاس کا کام ہوگا آپ کی کونسٹوینسی میں پیش لگا ساتھ تو یہ بجٹ نکلا گیا سے سر یہ اس میں کچھ مشکلیں تو پیش نہیں ہیں آپ کو اصل میں ایسا ہے دیکھئے کہ جس شخص کی اگر نیت صحیح ہو کام کرنے کی تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر ہماری نیت صحیح ہے تو اللہ پاک کی مدد رہیں گی اور میری نیت تھی قوم اور سماج کی خدمات کرنے کی اسی کے ساتھ پورے شہر میں جتنے لوگ بستے ہیں ان تمام کو ہر طرح کی ممکن سہولیات مہیا کرنے کی اور میں نے پوری محنت کی میں ایسا کوئی ہفتہ نہیں کہ ممبئی نہیں جاتا ہوں ہفتے میں دو دن وہاں رکھ کر اور تمام منشٹر سے میں نے تعلقات بنائے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا تو ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا میں پوری طرح سے جو ہمارے پروجیکٹ ہے تیار کر کے لے جاتا ہوں اس میں کسی بھی طرح کی کیوریز نہیں آتی ہے الحمدللہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کا فلم کو ملتا ہے اللہ کا شکر ہے اب تک میں نے تیرہ سو کروڑ کے لگ بھگ میرے شہر کے لیے منظور کر کے لیا سر تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی پر میں بات کرنا چاہوں گا راج نیتی نے آپ کے ذاتی زندگی پر کچھ فرق پیدا کیا ہے کیونکہ کئی سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے آپ تھوڑے سے گرمی زاج کے تھے پھر ابھی آپ تھوڑے سے نرمی زاج کے ہو گئے ہیں اصل میں ایسا ہے کہ راج نیتی میں میں آج سے نہیں مجھے تقریباً تیس سال ہو چکے ہیں راج نیتی میں میں جس وقت میری عمر اننیس ساڑھے اننیس سال تھی اس وقت سے میں راج نیتی میں ہوں اور بیچ میں ایسے حادثات ہوئے ایسے سانیات ہوئے کہ یہاں شہر میں کئی مرتبہ ہندو مسلم فسادات ہوئے ان سب باتوں کو لے کر میں ایک مرتبہ دوہزار آٹھ کا واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورا شہر کرفیو لگا ہوا تھا اور شہر سلگ رہا تھا اس وقت ایک بہن کو ہماری اسے ضرورت تھی کہ اس کا ڈیلیوری کا وقت آ گیا تھا تو اس بہن کو ہم نے ٹیکسی میں لے کر گھوما اور پورا شہر کا جائزہ لینے کے بعد شہر کے تمام ہاسپیٹلز بند تھے تو وہ بہن کی ڈیلیوری گاڑی میں ہی ہوئی تو اس وقت میں نے تیع کیا کہ میں اب مجھے اقتدار میں آنا چاہیے اور میں نے کوششیں کی اور اس وقت میں نے تیع کر لیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آتا ہوں تو سب سے پہلے مسلم علاقے میں ایک ڈیلیوری وارڈ ایک زدچہ کھانا بناوں گا تو میں دوہزار تیرہ میں میں نگر سیوک کہہ کر چن کر آیا چودہ میں مجھے اوپا مہاپور بنایا گیا اس وقت میں نے اپنے مسلم علاقے میں ایک بہترین ڈیلیوری وارڈ شروع کروایا اور اس کا فائدہ ہمارے زیادہ تر مسلم بہنوں کو ہوتا ہے تو ہمت ہونا چاہیے اور کوشش ہونا چاہیے نیت صاف ہونا چاہیے تو تمام کام ہو جاتے ہیں بہض ایک واقعہ نے آپ کو انسپائر کیا دراج نہیں دیوائے بالکل اور اسی وقت جو ہمارے جو بے گناہ جو بچے تھے جن کو جھوٹے کیسوچ میں گرفتار کیا جا رہا تھا اس وقت تو میرے دل میں بات آئی کہ مجھے اقتدار میں آنا ضروری ہے اور اللہ کا شکر ہے میں شروع سے جیسے اللہ پاک نے شروع سے مجھے عزت دولت شورت طاقت سب کچھ دی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کو سیاست میں جانا چاہیے اور میرا پہلے مجھے ایسے وراثت میں سیاست نہیں ملی میں خود ہو کر اپنی محنت پر اپنے سب جتنے کاریاں کرتا ہے جو میرے چاہنے والے ان کو ساتھ میں لے کر ہم لوگ نے سیاست میں کام کرنا شروع کیا اور کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اسی فیصد راج کارن کریں گے بیس فیصد سماج کارن بیس فیصد راج کارن کریں گے اور اسی فیصد سماج کارن کریں گے لیکن ہم نے زیرو پرسن راج کارن کیا اور سو فیصد سماج کارن کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اس کے نتائج آج مل رہے ہیں ابھی جب آپ اس عادے پر پہنچ چکے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں جس مقصد سے میں راج نیتی میں آیا تھا وہ پورا ہوا ہے یا پھر آپ صحیح چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو مجھ کو دعاو سے نوازتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ عامدار صاحب آپ نے اپنا حق پوری محنت اور پوری امانداری سے ادا کیا اس وقت تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور یہ صرف وہ مسلم بھائی نہیں بلکہ دیگر ابنائے وطن ہے جس میں ہر کارٹ کے لوگ ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ عامدار ہونا چاہیے تو فاروق شاہ کے جیسا ہونا چاہیے تو مجھے جو میں نے محنتے کی لوگوں کی خدمات کی جو میں نے سماج کارن کیے اس کا بہترین نتیجہ مجھے مل رہا ہے اور اس لئے میں مطمئن ہوں ایک جو بہت ہی عامدارنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر جو عوام کے درمیان بسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دو سمودائے کے بیچ میں ایک تھن لائن پیدا کرتی ہے حالانکہ جب ہم دھلے کانسٹینسی میں لوگوں سے بات کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے کئی لوگوں کے موز سے سنا کہ آپ نے کئی سارے مندیریں بھی تعمیر کروائی ہیں تو کیا وہ تھن لائن باقی ہے یا پھر فاروق شاہ صاحب اس لائن کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دیکھئے جو ہماری مجلس اتحاد المسلمین ہے یہ کسی طرح کی ذاتی واد پارٹی نہیں ہے میں پہلے آپ کوئی بات صاف کر دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اپوزیٹر سے وہ صرف ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ وہ سکھائے کہ بھئے اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب والوں کو خراب بولے یا ان سے جھگڑے کرے ان کا قتل عام کرے ایسا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا لیکن ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی رکھوالی کرے اس کو دل سے چاہے اس کے لوگوں کی حفاظت کرے تو مجلس جو ہے وہ صرف اپنا حق مانگتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے جو قومی صدر ہے بیریشٹر اسد الدین صاحب کے آپ بیانات سنیں وہ کبھی کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتے لیکن اگر ہمارے مذہب کی حمایت میں بولنا اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم ایک نیک اہزار بار کریں تو سر ابھی آنے والے ویدان صبح چناؤں میں آپ کے کیا ایمبیشنز ہیں کیا کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے اور کونسے کونسے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ آنے والے سمجھ میں کام کرنا چاہتے ہیں جو بنیادی سہولیات کی ضروریات تھی پہلے وہ بنیادی سہولیات کو میں نے الحمدللہ اسی فیصد مکمل کر لیا ہوں اس کے بعد جو ہے کہ یہاں کے شہر کے لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے روزگار کی تو روزگار کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی بھی ہم نے انہیں تقریباً ان پاس سالوں میں چار روزگار میڑاوے کا انعقاد کیا تھا اور الحمدللہ اس میں کئی ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار ہم نے مہیا کر کے دیا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر سے قریب ایک ایمائی ڈی سی ہے تو ایمائی ڈی سی میں ایسا ہے کہ انہیں جو وہاں پر بنیادی سہولیات نہیں تھی جیسا وہاں پر ایک فائر سٹیشن ہونا چاہیے تھا فائر سٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں اگر کسی کمپنی میں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے شہر سے یا تو باہر سے شیرپور وغیرہ سے جو فائر فائٹر مگوانے پڑتے تھے اور تب تک وہ آتے آتے بہت زیادہ نقصان ہو جائے کرتا تھا تو وہاں کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بھئے یہاں ایمائی ڈی سی کا ایک سیپریٹ پرائیوٹ ایک فائر سٹیشن ہونا چاہیے الحمدلیہ اس کے لیے میں نے 32 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کر کے لایا تھا اور ابھی اس کا کام میں سمجھتا ہوں کہ 90 فیصد کام ہو چکا ہے چند ہی مہینوں میں انشاءاللہ ایمائی ڈی سی کا پرائیوٹ فائر سٹیشن جو ہے وہ کاریانوائل ہو جائے گا ایکٹی ہو جائے اس کے بعد ان کا جو پانی کا مسئلہ تھا ایمائی ڈی سی کے جو لوگ تھے جو کہ ان کو وہاں پر جو بھی وہ یعنی پروڈکشن کرتے جو پروڈک کرتے اس کے لیے پانی کی بہت ضروریات ہوتی ہے تو وہاں ایمائی ڈی سی کا صرف ایک ڈیم ہے اور اس کا پانی بہت کم پڑتا تھا تو اس کے لیے میں نے ایک پروڈک تیار کیا کہ جو ہمارے آسے چوبیس کلومیٹر پہ ہرنا مار ہے ہرنا مار دھڑن سے لے کر تو ایمائی ڈی سی ڈیم تک کی ہم نے پانی کی پائپ لائن کی یوجنا منظور کر لی ہے اس کا کام بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور وہاں ایمائی ڈی سی کے جتنے جو اتپادک ہیں ان کو جلد سے جلدہ ہم لوگ پانی پوری طرح سے مہیا کر کے دیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمائی ڈی سی میں جو ہے کہ ابھی پلوٹس بہت کم یعنی کھالی پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دس پانچ پلوٹ ہوں گے جو کھالی ہوں گے تو ایمائی ڈی سی کا وشتار کرنا چاہیے وہاں پر بڑے کار کھانے بڑی فیکٹریز لانا چاہیے جس سے شہر کے اور شہر کے آس پاس کے لوگوں کو روزگار اپلپ دو تو اس کے لئے ایک راویر کر کے راویر کے ایک سو اٹھاون ہیکٹرز زمین کو ہم لوگ عدیگرہیت کر رہے ہیں ریزاو کر رہے ہیں اس کا بھی فائنل سٹیج پر کام ہے انشاءاللہ جلدی وہ ایک سو اٹھاون ایکٹرز جگہ ہم لوگ عدیگرہیت کر لیں گے اور بڑے بڑے کار کھانے بڑے بڑے پروڈ لانے کی ہماری پوری تیاری ہے الحمدللہ پاروک شاہ صاحب کا اسیمبلی الیکشنز میں سیدھا مقابلہ کس پکش سے یا کس وقتی سے رہے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو ہم کسی کو بھی ہمارا مقابل مانتے نہیں جو کمپیٹیٹری نہیں کمپیٹیٹری نہیں مانتے کیونکہ میں ایک مسلم سمودائے کا نہیں بلکہ ہر سمودائے کے لوگ مجھے چاہتے مجھے مانتے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے بلا تفریق مذہب و ملت سبھی کے کام کیا اور میرا ایک مشن تھا کہ وہ بھولیا میں جتنے سماج کے لوگ رہتے ہیں جتنے گھٹک رہتے ہیں وہ کسی بھی گھٹک کو یعنی محروم نہیں ہونا چاہیے ترقیاتی کاموں سے اس پر میں نے کام کیا اور اللہ کا شکر ایسا کوئی سماج نہیں ایسا کوئی گھٹک نہیں کہ جو میرے کاموں سے محروم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی سماج کے لوگ سبھی سمودائے کے لوگ مجھے وٹنگ کریں گے اس لئے مجھے کوئی بھی اپنا مقابل مد مقابل نظر نہیں آتا تو اب تک جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ کی کیمپیننگ شیئر شروع ہو گئی ہے نا الحمدللہ ہمارے تو کئی مہینوں سے مطلب یہ جو ہمارے کاریے کرتا ہے ہمارے ورکار سے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ان کو پوری طرح سے انہیں بہترین فیڈبیک مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اکثر جہاں ابھی جا رہا ہوں وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں آپ نہیں بھی آئے تو ہم آپ کو ہوٹنگ کرنے والے ہیں دھولے سے ہیدر آباد تک کی سڑک چناؤ کے دوران کتنی بیزی رہے گی کتنی بیزی رہے گی بہلے تو مطلب کون کون بڑا چہرہ جو ہے ہم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دھولے میں کیمپیننگ کے دوران اچھا یہاں پر تو جیسے ابھی دو دن پہلے ہی میں عصد الدین عویسی صاحب سے ملاقات کیا اور ان کو میں نے کہا کہ صاحب آپ ہمارے لئے کتنا وقت دوگے تو یہاں یہ میرے کارپوریٹرز حضرات اس بات کے گواہ ہے عصد صاحب نے بولا کہ تم جب جب بلاوگے میں آپ کے لئے آزر ہوں اور آپ کو جس طرح کی مدد چاہیے جس طرح کے اسٹار پرچارک چاہیے وہ میں کر کے دوں گا عصد الدین عویسی صاحب نے کہا ہے لیکن ہم لوگ ان کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے ہم نے ان کو پانچ تاریخ کو یہاں مدو کیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پانچ نویمبر کو بھی وہ آئے گے اور اس کے بعد لاشٹ میں آنے سترہ نویمبر کو بھی انشاءاللہ عصد الدین عویسی صاحب آ کر یہاں پر ہمارے لئے کیمپیننگ کریں گے انشاءاللہ اچھا جب مطلب ایسے کس کرتے ہوں گے یا پھر کچھ اور آئیڈیلوجیکل پوائنٹ آفیو سے اصل میں میں جب جاتا ہوں تو آسد صاحب کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے اور وہ خود مجھے میرے کام گنوانے لگتے اور وہ بولتے ہمیشہ کہ فاروق بھائی تم نے بہت اچھے کام کیے تم ہمارے موڈل ایمیلے ہو ایسا عویسی صاحب بولتے مجھے جی میں ان کو بولتا ہوں باگی ایسے پکوان وغیرہ اچھا ذاتی زندگی پر آجنیتا چرچہ نہیں کرتے سر آپس میں بچے کیسے ہیں آپ کے بلکل ہوتی ہے اور اکثر جو ہمارے میرے جو چھوٹے بھائی مرم حاجی کلیم صاحب تو ان کو بہت چاہتے تھے کرونا کے درمیان ان کا یعنی شہید ہو گئے تو ان کے تعلق سے ان کے بچوں کے تعلق سے ہمیشہ پوچھتے رہتے اور ان کے لئے دعا کرتے سلیے سر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں آخری میں it's up to you جنتا مان لیجی آپ کو سن رہی ہے کوئی ایک پیغام اگر آپ انہیں جو بھی دینا چاہیں میں سب کو یہی دینا چاہوں گا پیغام جیسے یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ ایک سیاست ہے ایک راجنیتی ہے اس کو مذہب کے ترازوں میں تولہ نہ جائے اور جیسے ایک لوگ نیتا کا ایک پرتی لوگ پرتی نیدی کا ایک فرض جو ہوتا ہے کہ وہ جتنے کانسٹریشن میں جتنے طبقات جتنے سماج کے لوگ ہیں ان کو پورا پورا انصاف اس نے دینا چاہیے اور یہ جو سیاست ہے اس کو صرف سیاست تک محدود رکھا جائے اس کو دھرما کے یا مذہب کے پلڑے میں دھرما کے مذہب کے ترازوں میں تولہ نہ جائے ایسے جب کسی بڑے چہرے کا میں کبھی بھی انٹرویو لیتا ہوں تو صرف یہاں پہ آتے آتے میں تھوڑا سا لالچی ہو جاتا ہوں جو بھی آپ کے چاہنے والے ابھی ہمارا چینل دیکھ رہے ہوں گے آپ ایک بار بول دیں سبسکرائب کر لو فالو کر لو تو شاید ہماری بھی ویورشپ بار دیکھتا ہے آپ سب سے گزارش ہے ابھی آپ لوگ جو چینل دیکھ رہے اس کو آپ لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ تو یہ تھے فاروق شاہ صاحب جنہیں آپ سن رہے تھے میں اپنے درشکوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کے کئی سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے کمنٹ سیشن میں آپ کے کیا ویچار ہے نیچے بلکل رکھیں وہاں پوری طرح سے آزادگی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویدان سبہ چناؤ کے سفر میں آگے بہت ساری منزلیں ہیں جو ہم لوگ ساتھ میں تیہ کریں گے ایسی خبروں کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے چینل ڈیکن ڈائجسٹ کے ساتھ